شکریہ جناب سپیکر میری تقریر میں کچھ بات رہ گئی تھی سر میرے حلقہ میں عید سے دو دن پہلے ایک بہت بڑا سانیہ ہوا جو کہ پچھلے میرے ایم پی اے کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کچھ منصوبے جو ہم نے اپنے حلقے میں لانچ کیے تھے جن میں ٹی ایچ کی ہاؤسپیٹل اور سیورج سسٹم اور گیارہ بائیس سر ان منصوبوں کو جو کہ اسی پرسنٹ کمپلیڈ ہو چکے تھے ان کو نامکمل چھوڑ دیا گیا اور اس کا کیا ہوا کہ دو سال سے میں ٹی سی کو کہتا رہا مطلقہ جو بھی لوگ تھے ان کو کہتا رہا کہ اس منصوبے کو آن کریں یہ کہیں نہ کہیں اس کا حادثہ پیش ہوگا سر دو دن پہلے پانچ بندے اس سیورج سسٹم کا جو کھوان ہے اس کے اندر گر گئے چار بندے حبس سے فوت ہو چکے ہیں نہ تو ان کا کوئی پرسنحال ہے نہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پاکستانی تھے سر اور ان منصوبوں کو بھی کمپلیڈ نہیں کیا گیا اور بلکہ جو بندے فوت ہو چکے ہیں نہ تو وفاقی حکومت نے نہ سبائی حکومت نے ان کے لیے کوئی ریلیف کا پیکج انانس کیا اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں جو میز ذمہ دران ہیں جنہوں نے اس منصوبے کو چھوڑا ہے اور جس منصوبے کی وجہ سے عام پاکستانی جو میوسپلٹی کے ورکر تھے سر وہ شہید ہو چکے ہیں آپ کے اور میری جو اس قوم کی بلائی کے لیے سر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان منصوبوں کو فیل فور کمپلیڈ کیا جائے اور جو فیملیز جو اس سے متاثر ہوئی ہیں جو چار بندے فوت ہو چکے تھے ان کو بھی ریلیف کا پیکج انانس کیا جائے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر